السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیں جنہیں انسان یا ابن آدم ناپسند کرتا ہے لیکن ان دونوں میں بھلائی پوشیدہ ہے لیکن انسان کی فطرت ہے کہ انسان ان دونوں چیزوں کو ناپسند کرتا ہے اس بات کی وضاحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے جس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں نقل کیا ہے اور علماء البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ وہ حدیث کون سی ہے اور کس طرح کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے مسند احمد کی تین ہزار چورانبے نمبر کی روایت ہے اور سلسلت اللہ حدیثی صحیحہ میں یہ روایت آٹھ سو تیرہ نمبر پر موجود ہے راوی حدیث محمود بن لبید رضی اللہ تعالی نوہ وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اثنتانی یک رہوہما ابن آدم دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں ابن آدم یعنی انسان ناپسند کرتا ہے الموت نمبر ایک موت موت کو انسان ناپسند کرتا ہے والموت خیر للمؤمنی من الفتنہ اور موت مومن کے لئے فتنے سے بہتر ہے دوسری بات محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ دوسری چیز جسے انسان ناپسند کرتا ہے وہ مال کی قلت اور مال کی کمی ہے جبکہ مال کی کمی بھی اس کے لئے خیر کبائی سے قیامت کے دن جس کے پاس مال جتنا کم ہوگا اتنا ہی اس کا حساب آسان اور مختصر ہوگا اسی لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلن ترمیزی کی روایت میں بیان فرمایا کہ قیامت کے دن غریب لوگ مالداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے کہ غریب لوگوں کو جو پانچ سو سال پہلے جنت میں داخلہ ملے گا اس کا سبب یہ ہوگا کہ ان کے پاس مال اور اسباب کم ہوں گے ان کے پاس زمین و جائدات کم رہی ہوں گی ان کے پاس پروپرٹی کم رہی ہوگی ان کے پاس بہت بیلنس نہیں رہا ہوگا تھوڑا سا مال ہوگا اور اسی کو انہوں نے خرچ کیا رہا ہوگا اس لئے بہت ہی جلدی وہ حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے ان کا حساب بہت جلدی مکمل ہو جائے گا تو اس حدیث کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو بیان کیا ہے جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے جبکہ ان دونوں میں بھلائی ہے نمبر ایک موت موت کو انسان ناپسند کرتا ہے جبکہ موت مومن کے لئے فتنے سے بہتر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی عارض اور تمنا کرنے سے منع کیا ہے موت کی عارض اور تمنا کرنا کسی مومن کے لئے جائز نہیں ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موت ایک مومن کے لیے جو ہے فتنے سے بچنے کا ذریعہ ہو جاتی ہے ایک انسان جو زندگی گزار رہا ہے ایک مومن اور مسلمان جو زندگی گزار رہا ہے اس کی زندگی اور آگے اگر بڑھ جائے تو فتنوں کا شکار ہو جائے گا اس کی زندگی اور طویل ہو جائے تو فتنوں میں پڑھ جائے گا فتنوں میں پڑھنے سے پہلے اس کو موت آ جاتی ہے اور فتنوں سے بچ جاتا ہے تو اس کے لئے بہتر ہے اور خیر اس کے اندر ہے تو کبھی اگر کسی انسان کی افات ہو جائے اور کم عمری میں یا جوانی میں وہ موت کر شکار ہو جائے تو بہت سارے لوگ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بہت غلط ہو گیا اس کی افات ہو گئی بہت برا ہوا جبکہ نہیں معلوم کہ کیا پتا کہ یہ زندگی جو اس کی مختصر اللہ نے بنائی یا اس کی زندگی جو یہاں ختم ہو گئی ہو سکتا ہے کہ آئندہ زندگی میں آئندہ آنے والے ایام فتنے میں پڑ جاتا اور جب یہ موت سے دوچار ہوا تو آنے والے فتنے سے بچ گیا اسی بات کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والموت خیر للمؤمن من الفتنہ اور موت یہ مومن کے لئے فتنے سے بہتر ہے اور کم مال ہوگا تو قیامت کے دن حساب بھی کم ہوگا اور جب حساب کم ہوگا تو آدمی جلدی سے حساب و قداب سے قیامت کے دن فارغ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک ہمارے لئے زندگی بہتر ہے دنیا میں زندہ رہنے کی توفیق دا فرما اور جو کچھ روزی دی ہے اے اللہ رب العالمین حلال طریقے سے اس کو خرچ کرنے اور جو کچھ ہم روزی کماتے ہیں رب العالمین حلال طریقے سے روزی کمانے اور کھانے کی توفیق دا فرما اور ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ